ایک ٹیکنو کریٹ تھا اور میرا تیسرا ٹنیور ہے جناب چیرمن صاحب جو دوست کل یہاں پہ یہ تقریریں کر رہے تھے میں عدب کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو بتانا چاہوں گا کہ دو ہزار اٹھارہ میں میں بھی ساڑھے تین سال اس کا وکٹم رہا جس جو آج وہ باتیں کر رہے تھے کل وہ باتیں دو ہزار اٹھارہ میں ہم کر رہے تھے دو ہزار چوبیس میں وہ باتیں کر رہے تھے میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کروں گا پاکستان میں جو پلرز ہیں وہ اس ادارے کے علاوہ بیروکریسی بھی ہے جیوڈیشنی بھی ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ بیروکریسی نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے کتنے بیروکریٹس کی ڈیول نیشنیلیٹی ہے ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں وہ کون سی مراہت لیتے ہیں اور پھر بھی جتنی کرپشن ہے ان میں کتنا ان کا حصہ ہے لیکن گالی جو ہے وہ پالیٹیشن کو پڑھتی ہے ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کو گالی نکالتے ہیں اور انہوں نے ہم سب لوگوں نے ہم ایسی چکر میں اداروں نے ڈال دیا ہے کہ ہم ان کو گالی نکالیں وہ ہم کو گالی نکالیں اور اسی گالی میں ہم سارے پانچیں گھنٹے اپنے یہاں گزار کے چلے جاتے ہیں میری گزارش ہے کہ جب کوئی ایک دوسرے بات کر رہا ہو اس پارلیمان کی عزت اس پارلیمان کا رسپیکٹ اس پارلیمان کی وقت یہ ہم لوگوں نے ہی بنانی ہے جب ہم اس گھر کی اس سیوان کی عزت نہیں بنائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں گے کسی بیروکریٹ کے پاس جائیں گے جو جوڈیشلی آپ کے ساتھ حال کرتی ہے آپ کے کیسز کے ساتھ حال کرتی ہے ویسے دیکھیں تو آپ تمام عدالتوں میں ہزاروں کیس پینڈنگ پڑے ہیں لیکن جب کسی پارلیمنٹیرین کا کیس آتا ہے تو وہاں سج جاتا ہے سارا محول اور اسی طریقے سے وہاں پہ آپ سارے لوگ کمپرومائز ہیں حالانکہ آپ کا جو پارلیمان کا جو استقاق ہے پارلیمنٹیرین کا وہ یہ استقاق نہیں تھا جس پہ آپ جا رہے ہیں میری یہ گزارش ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں بے شاکہ آپ کسی پارٹی سے ہیں آپ حکومت میں ہیں یا آپ اپوزیشن میں ہیں یہ کرسیاں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں یہ سائڈیں بھی تبدیل ہوتی رہیں گی جناب چیرمنٹ صاحب میں سب دوستوں سے ایک یہی گزارش کرنا چاہوں گا باقی اگر ہمارا اتفاق ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی ترقی کرے گا اگر ہمارا اتفاق ہوگا تو ہم بھی سب ہزارے لوگ جو کٹھے ہوگئے ہیں تو کیا پارٹیشن کٹھے نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے کا اترام کرنا نہیں سیکھ سکتے میری سب سے بڑی یہ گزارش ہے اب میں اپنے ہلکے کی طرف آوں گا میرا جو ہلکہ ہے میرا ہلکہ کریشر مارکیٹ جو ہے پورے پجاب کو کریشر سپلائی ہوتا ہے پورے پجاب کو وہاں کی سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں وہاں اربوں روپیہ جو ہے وہ وہاں پہ مارکیٹ سے جو ایب بی آر کٹھا کرتا ہے گورنمنٹ کے سبائی دارے بھی کٹھے کرتے ہیں قومی دارے بھی کٹھے کرتے ہیں لیکن وہاں لوکل سنگل روڈز ہیں ٹوٹے پوٹے روڈز ہیں دس ہزار ڈیمپر بجری کا وہاں سے رزانہ نکلتا ہے لیکن وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہیں ایک روپیہ وہاں پہ نہیں لگتا ایک سکیم میری تھی پی ایس ٹی پی میں وہ جو تھی وہ وہاں سے اپنا جھنگ روڈ تک جو پل گیارہ اور کوٹ مومنٹ سے وہ پی ایس ٹی میں تھی میں نے ابھی بجٹ دیکھا ہے تو جیسے ہمارے پہلے دوست بات کر رہے تھے کبھی ہمارا پری بجٹ سیکشن نہیں ہوا وہ کسی پارٹی نے بھی نہیں کیا یہ بجٹ بھی بیروکریٹسی بناتے ہیں وہ اندر کمرے میں بند ہو کے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا بنا رہے ہیں کبھی انہوں نے کبھی پارلیمنٹیرین سے نیڈ نہیں لی اور جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ سڑکیں نہیں بناتے وہاں وہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا اور اس طرح سے ایک محول چلتا ہے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اس سکیم کو شامل کیا جائے کیونکہ ہم نے ابھی سیل ٹیکس کے مد میں سیل ٹیکس کے انلی سیل ٹیکس کے مد میں ہم نے اربوں روپیہ وہاں سے کریچر مارکیٹ کا جو ہے بی آر کو گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب میں نے پہلے اداروں کی بات کی ہے ادارے یہ نہیں ہے کہ اس دور میں سب دور میں آہستہ آہستہ کرپشن اس ملک میں بڑھتی گئی ایوین ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ اس ملک کا سب سے کرپترین ادارہ ہے وہاں پہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور اتنے پیسے کمائے جاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ سے اس پچھلے دور میں میرے دوست ان کو برا لگے وہاں پہ ہمارے سرگودہ میں تو حتیٰ کہ ڈی سی اور ڈی پیو بھی پیسے لے کے لگائے گئے اور اسی طریقے سے سارے میکموں میں کرپشن بڑی میں اب وہی کرپشن کا تسلسل ابھی ہمارے دور میں جا رہا ہے ہم کسی کرپت ادارے کو سیدھا نہیں کر سکے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے دوسرا بینظیر سپورٹ پروگرام میں بھی اس کی تقسیم میں بھی کمیشن لیے جاتے ہیں یہ سب لوگوں کو پتا ہے لیکن کون سے ایسا کام ہے جو اس کو ہم ڈیجیٹلائز نہیں کر سکے یا اس کرپشن کو ختم نہیں کر سکے اسی طریقے سے میں نے اپنی سکیم پچھلی پی ایس ڈی پی میں صرف فیزبلیٹی رپورٹ دی تھی انہیچے ابھی تک کس فیزبلیٹی رپورٹ کو فائنل نہیں کر سکا میں پچاس دفعہ این ایچ اے کے آفس میں گیا اس سکیم کے لیے لوگوں نے کہا جی ابھی کنسلٹ ایٹ کو بھیجی ہے ابھی ادھر بھیجی ہے ابھی ادھر بھیجی ہے اسی طریقے سے ہمارا فیس کو ہے وہاں پہ نہ کوئی ٹرانسفارمر ملتا ہے نہ اگر سکیم میں تین تین چار چار سال سے پینڈنگ ہیں ایس این جی پی ایل میں بھی ایسا ہی ہے محول کہ وہاں پہ جو ڈیلی ویجس کے لوگ اور اپنے افسروں نے رکھے ہوئے ہیں اور موجہیں چل رہی ہیں میں اب کس ادارے کو گناہوں ایک ایک ادارے کو گناہوں میرے پاس میں تو ہو کہ یہ جو بجیٹ آپ نے اداروں میں بانٹ رہے ہیں اربعہ روپیہ میں کہوں ان کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا چاہیے انہوں نے اتنی اتنی کرپشن پہلے کی ہے انہیں کہیں نا کہ یہ تو اپنی گاڑیاں بھی لے سکتے ہیں خود یہ تو ایسا ہے کہ ان کی گاڑیوں کا محول دیکھیں ان کے بچوں کی تعلیم کا محول دیکھیں لیکن ساری کے ساری گالی پاریٹیشن کو پڑھتی ہے میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں آپس کے جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کے حال کرنے چاہیے ہمیں اپنے ایگری کلچر کی طرف توجہ دینی چاہیے ہمیں آئی ٹی کی طرف توجہ دینی چاہیے ہمیں جو ہے اپنے ایکسپورٹ ایس ایمی کے طرف جانا چاہیے ہمیں اپنے ایمپورٹ کم سے کم رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنا جو فریضہ ہے وہ اس لحاظ سے کہ پالیٹیشن کے طور پہ اور میمبر نیشن سمبلی کے طور پہ ہمیں اپنا ادا کرنا چاہیے ہم اپنا وقت ان چیزوں میں زیادہ نہ کریں ایک تقریر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کی ہوتنگ کر رہا ہے خدا رہا اس کلچر کو ختم کیجئے بہت شکریہ 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 جناب ساجد خان صاحب شکریہ